بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین ایک اور ہوا کی بیٹی کی عزت تار تار کر دی گی ہے اسلام آباد کا ایک واقعہ ہے آپ کو معلوم ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹرینڈ بھی بنا رہا اور آج بھی اس کا ٹرینڈ ہے لیکن اس واقعی کی حقیقت ہم بیان کریں گے کہ تھانا مرگلہ کے علاقے ایف نائن پارک یہ وہ پارک ہے کہ جہاں پہ جتنی بھی الیٹ کلاس ہے وہاں پہ آتی ہے بلکہ اس پارک کا اگر میں بتاؤں تو یہاں سے عمران خان نے ازادی اور انقلاب مار دھرنے کا اعلان کیا تھا اور یہ وہ پارک ہے جہاں پہ ہر ہفتے یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان احتجاجی مظاہرہ کرتے ہیں ایف نائن پارک اگر ہم بات کریں تو اس کے تین سے چار گیڑ ہیں داخلے کے لیکن اس ایف نائن پارک میں ایک خاتون جو پراپٹی کے بزنس سے وابستہ ہے پراپٹی کے آفس میں کام کرتی ہے ایک نیجی ہاؤزنگ سوسائٹی ہے اس میں وہ کام کرتی ہے اس نے ایک مقدمہ درج کروایا پروگرام میں آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس خاتون کے ساتھ اس لڑکی کے ساتھ جب زیادتی ہو رہی تھی تو چیخوں کی آواز کس کس نے سنی اس وقت جب یہ وقوع ہو رہا تھا پارک میں کون کون سے لوگ موجود تھے جب یہ وقوع ہو رہا تھا تو وہاں پہ ایگلز کارڈ کے اہلکار کس لوکیشن پر موجود تھے جب یہ وقوع ہو رہ تھا تو وقت تو رات آٹھ بجے کا بتایا گیا ہے لیکن ہم تھوڑی سی اور حقیقت بتائیں گے کہ اس پارک میں جہاں پہ ایک کی ایف سی بھی واقعہ ہے پھر اس پارک کی بیک سائیڈ پہ یعنی کہ جو گیٹ نمبر دو ہے اس سے اب جب انٹر ہوتے ہیں تو رائٹ سائیڈ پہ ایک گیمنگ زون بھی ہے وہاں پہ رش بھی بہت زیادہ تھا لیکن اس لڑکی نے جو الزام لگایا اور سب سے اہم بات یہ لڑکی اپنے مقدمے کے مطن میں یہ کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ ان ناملوم مس اللہ ملزمان نے یعنی کہ اس لڑکی کے ساتھ اس کا نام میم سے سٹارٹ ہوتا ہے نام میں آپ کو کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ کسی کی عزت ہے وہ یہ بیان کرتی ہے کہ میں اپنے دوست کے ساتھ اس پارک میں آئی پھر اس کے علاوہ آج اسلامباد پولیس کی جانب سے ایک اہم اعلان کیا گیا ہے اس واقعے کے متعلق وہ اہم اعلان کیا ہے جو ملزمان وہ کون تھے جنہوں نے اس لڑکی کو اسلح کی نوک پر زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اس سارے ٹاپک کے اوپر بات کریں گے آپ کو چیخوں کی آواز بھی سنائیں گے کہ وہ کون شخص تھا جس نے چیخوں کی آواز سنی وہ اپنے بیان میں کیا کہے گا لیکن پہلے ہم شروع کرتے ہیں اس مقدمے کے متن سے کہ مقدمہ جو درج کروایا گیا ہے اس میں یہ خاتون کیا کہتی ہے یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ ایک مقدمہ نمبر انسٹھ بھٹا تیس ہے تھانہ مرگلہ ظلہ اسلامباد میں اور دو فروری رات آٹھ بچ کے بیس منٹ کا واقعہ یہ بتایا گیا ہے اور جو لڑکی ہے جس کے ساتھ دو مسلحہ ملزمان نے زیادتی کی میاں چنون زلہ خانے وال کی رہائشی ہے یہ اس میں کہتی ہے کہ میں ممتاز سٹی میں کام کرتی ہوں بیریہ انکلیف کے ساتھ کام کرتی ہوں دو فروری کو میں اپنے کولیگ امجد کے ساتھ اسلامباد کے ایف نائن پارک میں آئی ناظرین یہ تمام یہاں پہ آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دو آدمیوں نے ہمیں گن پوائنٹ پر رکا ہمیں جنگل کی طرف لے گئے جب میں نے ان سے بولا کہ جو کچھ لے کر جانا ہے ل جا تو ان لوگوں نے مجھے مارا کہ آواز نائر ہمیں جنگل کی طرف لے گئے اور میرے کولیگ امجد کو علیدہ کر دیا اسے مارا مجھے ان میں سے ایک نے پوچھا کہ تمہارا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے یہاں کیا کر رہی ہو میرا انچا جواب دینے پر اس نے میرے موہ پر تھپڑ مارا اور مجھے ڈرائے دمکایا کہ اگر تمہاری آواز انچی ہوئی تو میں اپنے چھ سات بندوں کو بھی بلا لوں گا اور تمہیں پتہ بھی نہیں کہ وہ تمہارا کیا حشر کریں گے ناظرین یہ ا ایک آپ نے مقدمے کا مطن اس میں مزید آکے جو کچھ وہ کہتی ہے لیکن یہاں پہ سب سے اہم سوال جو اٹھتا ہے وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اسلامباد پولیس نے اس لڑکی کے جو دوست تھا یا وہ میں اب کیا ریلیشن کہوں کہ رات آٹھ بجے لڑکی اس دوست کے ساتھ اس پارک میں جاتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ لڑکی اسی صورت جاتی ہے جب وہ کوئی ڈیٹ مارنے کے لئے جا رہی ہو میں تھوڑا سے الفاظ ایس استعمال کر رہا ہوں کیونکہ حقیقت آپ کو بتانا میرا مقصد ہے میرا مقصد کسی کی دل ازاری ناظرین کرنا نہیں ہے اب یہ لڑکی رات آٹھ بج کے بیس منٹ پہ آپ کو یہ بتا دے کہ سوا ساتھ سے ساڑھے ساتھ عشاء کی نماز ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں آٹھ بیس پہ یہ واقعہ بتایا گیا کہ آٹھ بیس پہ وہ اپنے کولیگ امجد کے ساتھ اس پارک میں گئی اب ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ امجد کے ساتھ پارک میں گئی تو کیا اسلامباد پولیس نے اس امجد نامی لڑکے سے تفتیش کی کہیں ایسا تو نہیں اس امجد نہیں وہ دو ناملوم مسلح ملزمان بلائے ہو اس لڑکی کو نیچہ دکھانے کے لیے کہیں ایسا تو نہیں اس لڑکی سے امجد نامی لڑکا کوئی بدلہ لینا چاہ رہا ہو لیکن اس مقدمے کے مطن میں وہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ پر تشدد بھی کیا اور اس کے بعد میرے کپڑے اتارے باری باری ان دونوں مسلح ملزمان نے اسلح کی نوک پر میرے ساتھ زیادتی کی میری عزت لوٹی اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ بھی سناتی ہے وہ لڑکی اپنی اس مقدمے کے مطن میں کہ جب میں نے اس کی گن کے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو اس مسلح ملزم نے وہ گن میرے پاؤں پہ ماری اب گن پاؤں پہ ماری آپ کو معلوم ہے کہ اس پاؤں پہ نشان بھی لازمی ہوگا ٹانگ پر اگر لگی ہے تو ٹانگ پہ نشان بھی تو لازمی ہوگا لیکن جو یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اس خاتون کے جانب سے اب یہاں پہ دوبارہ میں سوال ایک ہی کھڑا کرتا ہوں کہ یہ امجد نامی ل لڑکا کون تھا کیا اس کا بوائی فرینڈ تھا کیا اس کا عاشق تھا کیا اس کا کولیک تھا یا اس کے ساتھ ریلیشن کوئی اور ہے کیا پولیس نے ابھی تک اس واقعے کی اس بارے میں بھی تفتیش کہی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں یہ خاتون اس سے پہلے بھی اس نے مقدمات کے اندراج اس طرح کے کروائے ہوں لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو قبل از وقت ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے لڑکی کا میڈیکل کروا لیا ہے ڈی این اے ٹیس کے لیے ہم فرانزک لیب میں اس کے ٹیسٹ نمونے ب بجوار ہیں اب یہاں پہ پولیس نے جو آج ایک بڑا دعویٰ کیا کیا کیونکہ اگر آپ کو ایف نائن پارک کی لوکیشن آپ بتائیں تو آپ کو معلوم ہے کہ ایف نائن پارک کی جو لوکیشن ہے وہاں پہ ایک طرف ایف ٹین مرکز ہے وہاں پہ سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں جو جناع ایوینیو ہے وہاں پہ بھی سیف سٹی کیمرے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ سب سے اہم سوال یہ آتا ہے کہ ایف نائن پارک کی جو گارڈز تھے جب یہ واقعہ ہوا اس وقت وہ گار� کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان گارڈز کی مبینہ ملی بگت سے یہ زیادتی کا شکار خاتون بنی ہو کیا کہیں ایسا تو نہیں ان گارڈز کو معلوم ہو کہ وہ جو مسلح ملزمان آئے تھے وہ کون تھے اب یہاں پہ ایک سوال ناظرین یہ بھی پیدا اٹھتا ہے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ مسلح ڈاکو ہوگے مسلح ملزمان ہوگے کیا اسلام آباد اتنا آسان سٹی بنا دیا گیا ہے کہ کوئی بھی شہری اپنے ساتھ گن لے کے گھوم سکتا ہے یہاں پہ ناظرین سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا مرگلہ پولیس نے ایف نائن پارک میں جو گارڈز تائنات تھے ان کو شامل تفتیش کیا یہاں پہ دوبارہ سے میں کہوں گا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا پولیس نے اس امجد نامی لڑکے کو شامل تفتیش کیا کہ اس کا اس لڑکی کے ساتھ ریلیشن کیا تھا آج اسلام آباد پولیس نے اس خاتون کی مدد سے جو یہ زیادتی کا شکار ہونے والی خاتون ہے اس کی مدد سے ایک خاکہ جاری کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ پینتی سال اس لڑکے کی عمر ہے جس نے اس لڑکی کو زیادتی کا حوض کا نشانہ بنایا اس کے علاوہ وہ جو ملزم تھا جو مسلح ملزم ایک کا خاکہ جاری کیا گیا ہے وہ پشتو بولتا تھا اور اس خاکے کی تصویریں تمام اسلام آباد کے پولیس سٹیشن پر پہنچا دی گئی ہیں اور یہ مدد کی اپیل کی گئی ہے کہ کوئی بھی شخص اس حلیہ کا اگر دکھے تو آپ مطلقہ تھانے کو اطلاع دیں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا پولیس اصل ملزمان کو کیفری کردار تک پہنچائے گی کیا پولیس اصل ملزمان تک پہنچ پائے گی کیا پولیس اصل م ملزمان کو گرفتار کر سکے گی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ سوالات جنم لے رہے ہیں ایک ایف نائن پارک کے لوگیشن بتانا وہاں پہ سیکیولٹی بھی ہوتی ہے سیکیولٹی گارڈ وہاں پہ ایگلز کارڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے وہاں پہ گارڈز جو تائنات تھے وہ کہتے ہیں انہوں نے تو لاعلمی کا اظہار کیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ رنما نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں کہ پولیس اس مقدمے کو یکسو کرنے کے لیے کس طرح کی کیسی کیسی تفتیش کرتی ہے کیا واقعی اگر اس لڑکی کو جنسی حوض کا نشانہ بنایا گیا ہے تو وہ ان ملزمان کو گرفتار کر کے ان کو سزا دلوائے گی یقینی ایسا تو نہیں یہ لڑکی بھی کیونکہ ہمارا عدلیہ کا نظام ایسا ہے کہ یہاں پہ ترہ ترہ کے سوالات ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اس ہوا کی بیٹی کو انصاف مل سکے گا یا یہ مقدمہ بھی اسی طرح صرف خانہ پوری کی حد تک مکمل ہوگا اگلے پروگرام تک لیں اپنے مزمان تا باہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ